اسلام علیکم آج کے جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بورڈ کی اگزیم کی پریپیشن کے حوالے سے بات کریں گے کچھ پوائنٹس ہیں ہمارے پاس دیکھیں جیسے کہ بورڈ کے اگزیم کی اگر آپ نے کرنا ہے تو پلیننگ بہت ضروری ہے اگر پلیننگ نہیں ہے تو ڈیٹ سوین کے آپ اچھی پریپیشن نہیں کر سکتے ایٹی پرسن پلس مارکس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ جو ٹائم ہے خاص طور پر ہم اگر بات کرتے ہیں الیمت کے حوالے سے یا ٹویلت کے حوالے سے تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ بورڈ کی میکسیمم پریپیشن کر کے زیادہ مارکس لے سکتے ہیں کیسے آلموسٹ ان دیز میں آپ لوگوں کے کالج اکیڈمیز کے اندر فل بک لیندھ پیپر ہوتا ہے فل بک لیندھ جو ہے اس کو فرسٹ اف آل آپ اتنی اچھے سے تیاری کریں کہ لائک اس کو بورڈ کا ہی پیپر سمجھ کے تیار کرتے ہیں تو پھر آپ کی کمیاں بہت کم رہ جاتی ہیں جب آپ اس کو لائٹ لے کے تیار کرتے ہیں تو سف سے پہلے آپ کی وہاں پہ جو ہے پریپیشن میں کمی آتی ہے یہاں پہ میں بات کروں پلیننگ تو پلیننگ کیسے کرنی ہے پلیننگ میں آپ بک نمبر وان بک نمبر ٹو بک نمبر تھری آپ کے پاس جو آرٹس کی بک ہیں یہ خاص طور پر میں نے سائنس کے بچوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے جو بچے کیمپیوٹر سائنس میں ہیں جو بچے ہمارے پاس میڈیکل میں ہیں انچیننگ میں ہیں آئی سی ایس میں ان بچوں کے لیے یہ ہے وہ جب فل بک کا پیپر دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اردو اسلامیات پارک سٹڈی وغیرہ پارٹ ون کے ہیں یا پارٹ ٹو کے تمام آرٹس کے سبجیکٹ کو اتنا اچھے سے پریپیشن کریں کہ ان کی وہ بکس اتنی اچھے سے تیار ہوں کہ صرف انہیں فل بک جو فل جو بورڈ کے اندر پیپر ہوتا ہے وہیں ہی ان کو تیاری کرنے پڑے مطلب اگر اردو کا پیپر ہے جب وہ اکیڈمی یا کالج کی اندر فل بک پیپر دیتے ہیں تو اتنی اچھے سے تیاری کر کے دیں کہ ان کو دوبارہ بورڈ کے ہی اندر پڑنا پڑیں تو بیچ میں جو مارجن ایک ماہ کا آپ کو گیپ ملتا ہے فل بک اور بورڈ کے اگزیم کے درمیان اس کے اندر آپ کیا کریں کہ بک نمبر ون لائک میت ہے یا آپ بائیو کے سٹوڈنٹ ہیں بک نمبر ٹو فزکس ہے تو بک نمبر ٹری کیمسٹری یا کمپیوٹر تو ان تینوں کو آپ ایک ریجسٹر لیں اس کے اوپر ایک ایک پیج پر ان کے بکس کے نیم لکھ لیں پھر اس کے چیپٹرز کے نیم لکھیں یعنی میت ہے اس کے چیپٹرز کے نیم سارے لکھ لیں یعنی وان ٹو تھری فور بائیو ہے تو اس کے چیپٹرز کی نمبرنگ کر لیں فزکس ہے تو اس کے چیپٹر کی نمبرنگ کر لیں کیمسٹری یا کمپیوٹر ہے تو اس کے چیپٹر کی کیا کر لیں نمبرنگ کر لیں اس کا کیا فائدہ ہوا لائک میں نے آپ نے اس کا چیپٹر نمبر وان ٹو تھری سو اون اسی طرح ہے اسی طرح فزکس کا آپ کا چیپٹر نمبر ٹو ہے تھری ہے فور ہے اسی طرح کیمسٹری کا وان ٹو تھری فور اس طرح کنٹینیو ہے اس کو آپ اپنے ریجسٹر پہ جب لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ اس کو پرپیئر کریں گے کیا کریں گے پرپیئر کریں گے کیسے کریں گے کہ لائک آپ نے فرس دن پہلے میت کا تیار کیا یونٹ بن تیار کر لیا اس کو کراس کر دیں چیپٹر تھی تیار کیا وہ آپ کراس کر دیں چیپٹر ٹو کو کم ٹائنگ لگا اس کو کراس کر دیں تو آپ اسی طرح فزکس کا تو ہر دن ایک دن فزکس ایک دن میت ایک دن کمیسٹری کمپیوٹر ہے اسی طرح جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کو پلاننگ کے تیار کرتے جائیں اور جو نمبرنگ ہے اس کو کراس کرتے جائیں اس طرح میکسیمم چالسز ہیں آپ کی اچھی تیاری کے اترائی جب آپ ٹاسک نہیں دیتے خود کو پر ڈے کا ٹونٹی اور جو آپ کے چوبیس گھنٹے کے اندر جو ٹاسک ہوتا ہے اگر وہ آپ فلفل نہیں کریں گے تو آپ اچھی تیاری نہیں کر پائیں گے ایون کے وہ بچے بھی جو پورا سال بہت اچھا پڑتے ہیں لیکن اینڈ میں پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے بورڈ میں اچھے مارکس نہیں لے پاتے تو لہٰذا اپنی پلاننگ کریں پر ڈے کا ایک ٹاسک فل کریں اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں دن آگے بڑھیں اس طریقے سے آپ کی پرپریشن زیادہ اچھی ہو سکتی ہے